کیا آپ جانتے ہیں کہ سپیس میں کسی بھی انسان کی ریڈ کی ہڈی 2.5 انچز تک بڑھ جاتی ہے اور حلابازوں کے سود کی قیمت جان کر تو آپ یقین ہی نہیں کریں گے آج ہم آپ کو سپیس کے دس امیزنگ فیکٹس بتانے جا رہے ہیں تو بنے رہیے ہمارے ساتھ نمبر ٹین جب پانی کو زمین پر بوائل کرتے ہیں تو اس میں بہت سے بابلز بنتے ہیں لیکن سپیس میں پانی کو بوائل کرنے پر ایک ہی بابل بنتا ہے جو سائز میں بہت بڑا ہوتا ہے نمبر نائن زمین پر کسی میٹل وغیرہ کو جوڑنے کے لیے ویلڈنگ کا استعمال کیا جاتا ہے لیکن سپیس میں ایک جیسے دو میٹل کے ٹکڑے ایک دوسرے کے قریب آئیں تو وہ آٹومیٹکلی آپس میں جڑ جاتے ہیں جسے کولڈ ویلڈنگ کہتے ہیں نمبر ایٹ زمین پر رہتے ہوئے ہمیں آسمان نیلا نظر آتا ہے جس کی وجہ زمین کا ایٹموسفیر ہے لیکن سپیس میں ہمیں آسمان کالا نظر آتا ہے اس لیے چاند پر آسمان ہمیں دن کے وقت بھی کالا ہی نظر آئے گا نمبر سیمن زمین پر ہم ایک دن میں ایک ہی بار سن رائز اور سن سیٹ دیکھتے ہیں لیکن زمین پر چار سو کلومیٹر دور انٹرنیشنل سپیس سٹیشن میں حلابازوں کو یہ نظارہ ایک دن میں سولہ بار دکھائی دیتا ہے کیونکہ سٹیشن بھی زمین کے ساتھ ساتھ گوم رہا ہوتا ہے نمبر سکس انسان دو ہزار تیس تک مارس پر پہنچ چکا ہوگا تو جو لوگ وہاں جائیں گے زمین پر موجود لوگوں سے الگ ہو جائیں گے ان کی آنکھیں بڑی بڑی اور ہڈیاں موٹی ہو جائیں گی نمبر فائیو حلاباز حلا میں جانے کے لیے جو سوڈ استعمال کرتے ہیں اس کی قیمت بارہ ملین ڈالر جو پاکستانی کرنسی میں تقریباً تین ارب چوبیس کروڑ بیس لاک اور انڈین کرنسی میں نینانوے کروڑ پچیس لاک سے زیادہ بنتی ہے نمبر فور ہسٹری میں پہلی پار سپیس میں کسی انسان کی بجائے کتے کو بھیجا گیا تھا جونگلیں جونئر اب تک کے سب سے زیادہ عمر والے انسان ہیں جنہوں نے سپیس میں ٹریول کیا اس وقت ان کی عمر ستر سال تھی نمبر تھری انسان نے جب چاند پر قدم رکھا تو اس کی سطح پر اس کے قدموں کے نشان پڑ گئے لیکن یہ نشان کبھی ہتم نہیں ہوں گے کیونکہ چاند پر ہوا نہیں چلتی نمبر ٹو کسی بھی راکٹ کو زمین کے آٹموسفیر سے باہر نکلنے کے لیے سات میل فی گھنٹا کی سپیڈ کا ہونا ضروری ہے نمبر ون آپ سپیس میں رو نہیں سکتے کیونکہ آپ کے آنسو نیچے نہیں گریں گے سپیس میں گریوٹی نہ ہونے کی وجہ سے کسی بھی انسان کی ریڈ کی ہڈی زمین کے مقابلے میں ڈائی انچز تک بڑھ جاتی ہے برین سائیڈ کی آج کس ویڈیو میں اتنا ہی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کمنٹ اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولنا